حضور یہ فرمائے کہ یہ کوئی مئی میں جسز کھل رہے ہیں نیب میں ایک انکوائری شروع ہو گئی ہے خان صاحب کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ریفرنس تیار ہو رہا ہے یہ معاملات کدھر جا رہے ہیں؟ دو جو تھنک کہ ایس وائز ٹو گو آن لائک دس وائز کا تو پتہ نہیں لیکن میرے پروگرام میں تالوہ تارت صاحب بھی تھے نزید تارت صاحب بھی تھے فیٹل راہ منسٹر انہوں نے بلکل اس چیز کو بڑا سپورٹ کیا ہے اس جو یہ بات چل رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم بلکل فائنل اس پر ڈسین لے رہے ہیں ہماری اس پر مشاورت جاری ہے اور دو چیزیں تو کلیر ہیں کہ صدر پاکستان اور گورنر ان پر تو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کلیرلی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ انہوں نے ان پر وائیلیشن آف کانسٹوشن کے اوپر کیس کرنے ہیں ریفرنسز ڈالنے ہیں عمران خان صاحب کا ابھی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا اور اس کو وہ دیکھ رہے ہیں لیکن ان دو پر دو بڑے کلیر ہیں اور بلکل ہمیں ایک تکراؤ کی طرف جا رہے ہیں آج جو آپ نے دیکھا نیب میں آپ فرا خان کا بھی کھول لیا سارا ایکاونٹ چلاسی کرو اور پھر سامہ میں بڑی ڈیٹیل دوستوں پر اور بھی ڈیٹیلز آئیں کہ جی کونسی زمینیں ٹرانسور رہی ہیں کونسی نہیں ہوئی تو وہ ایشو فرا خان کا نہیں ہے وہ بکاوز فرا خان کی دوستی فارم افرس لیڈی کے ساتھ تھی اس لیے وہ اب بیسکلی گورنن اگر امران خان صاحب کے اتنے قریبی تعلق کو ٹارگٹ کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ گورنن نے فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے کم موٹ میں اب اگر لڑنا ہے تو پھر بہت ہی یہ ناستی قسم کی مجھے لگتا لڑائی ہوگی سو یہ نظام کے لیے کیا اچھا ہوگا نظرت کو نہیں آتا لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے پاس سوائے گورنن کے پاس ریاکشن کی بڑی تھوڑے سی آپشن ہیں دیکھئے جو بیانی ہے اگران خان صاحب نے بنا دیا ہے انٹی امریکہ اس کے درہ مذہب بھی آ گیا ہے انٹی امریکہ ہے اور نیشنل نیریٹیو نیشنل ایڈنٹیو خودداری تو اس کا شارٹ ترم اس گورنن کے پاس تو سوائے اس کے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں اپڑی پاؤ اس کے علاوہ تو یہ آپشن ہے نہیں یہ ہی ریسپونس ابھی بنا رہی تو اس یہ بات کر رہے ہیں گورننس کی ڈیویلپمنٹ کی جی بجٹ کی اور مہنگائی کم دے نہیں کی وہ تو مٹ سے لانگ ترم کی باتیں ہیں شارٹ ترم میں تو یہ ہی ہے کہ جو ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں اور نظر آ رہے ہیں کہ ہم کافی ایک تکراؤں کی طرف جا رہے ہیں راکس صاحب گزارش یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری حکومت جو بھی آئے وہ کارکرتکی کی بجائے انتقام پہ زیادہ فوکس کرتی ہے مالک صاحب بھی مجبری رہنمائی فرمایا ہے ہم نے اتنا عرصہ جنرلزم کی ہے آج تک آرٹیکل سکس کسی طرح لگا نہیں ہماری اطلاعات یہ ہے کہ وہ عمران ہاں کو ڈرانے کے لیے خوف سدا کرنے کے لیے کہ وہ لانگ مارچ نہ کرے یا اسلام آمد دھنہ نہ دے ان کے خلاف اور ان کے قریبی لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کرا کے انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں کیا اس سے عمران ہاں کی تاریخ دب جائے گی آپ سمجھتے ہیں حکومت کی یہ سٹیٹیجی بہتر ہے اور دوسری درم عرشت شریف صاحب ڈاکٹر مہید پیر دادا اور سابر شاکر کو یہ حکومتیں چچوری ارکتوں سے گرفتار کرنا چاہ رہی ہے ہم انہیں وان کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے باپ دادا کو دیکھا ہم نے ان سے ٹکر لی صافت کو قدگر نہ لگائے ڈاکٹر صاحب معافی چاہتا ہوں پہلے سوال پہ دے دیں کیا عمران ہاں ڈھر کے پیچھے ڈھر جائیں گے آرٹیکل سکس کی وجہ سے بھٹی صاحب بہت مشکل ہے پہلی تو بات ہے کہ آرٹیکل سکس میں نے کانسٹیوشنل ایکسپورٹ سو بھکلا سے پوچھا ہے کوئی کنڈنسی نہیں ہے حکومت کے علاوہ کہ کہیں آرٹیکل سکس کا دور پار سے بھی کوئی اس میں چیز بنتی ہے آرٹیکل سکس تو تب بنتا ہے جب بڑی سٹرونگ انکونٹروورٹیبل آپ کے پاس سیویڈنس ہو آئین کو آئین کو بسیکلی اپلوگیٹ کرنے کی جیسے جنرل مشرف نے فورنسلس ٹیک آور کر لیا بارہ اکتوبر انیس سننا نامے کو جس کو بعد میں سپریم کورٹ نے ماف کر دیا اور بعد میں ایک اور ان کے اوپر آرٹیکل سکس کا کیس بنایا گیا تھرڈ نومبر دوہزار ساتھ کے حوالے سے جو بنتا نہیں تھا تو یہ تو کیس بنتا ہی نہیں ہے دو پار سے کہیں نہیں بنتا اور پھر یہ کہ عمران خان تو کو تو بسیکلی اس سے مدد ملے گی یہ بہت ہی غیر دانش مندانہ انوائز چیز ہے بکوز عمران خان اس قسم کی ایڈورسٹی کے اوپر ان کی پولٹکس جو ہے وہ تھرائیو کرے گی ان کو اور زیادہ ہمدردی ملے گی اور جو بھی یہ مشورے دے رہے ہیں یہ بلکل میں سمجھتا ہوں کہ فرسٹریشن کی یہ حرکتیں ہیں جیسے عرشہ شریف صاحب کے گھر میں لوگوں کا گھوز جانا عمران خان ریاض ہم لوگوں کو تھرٹن کرنا سابر شاکر صاحب کو اٹھانے کی کوشش کرنا یہ سب وہ چیزیں ہیں جو فرسٹریشن ایک فرسٹریٹڈ مائنڈ سیٹ سے یہ چیزیں ہیں تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ کبھی اس قسم کے اقدامات سے حکومتوں کو فائدہ نہیں ہوا اور پھر عمران خان جیسی شخصیت اتنی پاپلر شخصیت کے اوپر پریزن آر ایف الوی کے اوپر آرٹیکل سکس لگانا یہ بالکل ورک نہیں کرے گا اور اس وقت ضرور جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی رابطے ہونے چاہیے پولٹیکل ڈائلاؤگ ہونا چاہیے پاور سینٹرز کے دمیان اور جو سیاسی ایک کیفیت پیدا ہو چکی ہے پولرائزیشن پیدا ہو چکی ہے ایک پریلیسس پیدا ہو چکا ہے ملکی سیاست کے اندر اس کا حل نکال کر جلد جلد انتخابات کروانے چاہیے تیار نہیں ہے اندر کی ہمیں جو لوگ فیملیئر ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ پہلے شہباز شریف صاحب نے کمٹ کیا ہوا ہے کہ وہ ایک نیا آمی چیف لگائیں گے نومبر میں لگائیں گے پھر اسیمبلیاں ٹرڑنے کی بات ہو سکتی ہے اور ارلیس پاسبل کہیں فیوری مارچ میں الیکشن ہو سکتے ہیں اسی لیے کہیں سے اشارہ آیا اور الیکشن کمیشنر پاکستان جو ہمیں سمجھ آتی ہے انالیسس ہے کہ انہوں نے یہ کیا ڈالا ہے کہ میئی دو ہزار تئیس سے پہلے انتخابات نہیں ہو سکتے تو اندر کی تو یہ کیفیت ہے لیکن جو اصل گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہ کہ الیکشن ہی اب اس چیز کا حل ہیں جو صورتحال پیدا ہو چکی آرٹیکل سیکس نہیں مالک صاحب مالک میں چاہ رہا ہوں یار آپ سے کمنڈ لینا کہ بیس دن خان صاحب نے دیئے ہیں لیٹر کو آٹھ مارچ سے ان کو ملا بیس دن بعد اس پر بارے میں بولے ہیں سوری اس سے پہلے اگر ان کی پرفارمنس پہ بڑی ڈسکشن تھی کہ یہ پاورٹی آگی غربت آگی بیروزگاری آگی میں سمپلی آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں یہ کون سا سیکرٹ ہے کون سی ایسی سکس ایکس ہے کہ ویدن ٹونٹی ڈیز خان صاحب اتنے پاپولر ہو گیا ہے کیا یہ کنفرٹیشنس بائنڈ آئی ہے جو پجابی گنڈا سا ٹیکنالوجی ہے کہ لڑو گے تو پاپولر ہو گے پہلے تو جو موید ابھی بات کہہ رہے تھے نا میں ای ٹوٹلی اگری بھی کہ یہ آرٹیکل سکس والی جو چیز ہے نہ اس سے خان صاحب نے گھبرانا ہے بلکہ یہ پلے اپ بھی ان کو ان کے حق میں جائے گی میرے خیال ہے کہ ویسٹ آف ایفرٹ ہوگا گورنمنٹ کو جسے پریز کرنے چاہیے کیونکہ خان صاحب تھرائیف کرتے ہیں کانفرنٹریشن کے محول میں اگر آپ ان سے آرام سے بات کریں تو شاید خان صاحب دیکھئے خان صاحب کی ایجیٹیشنل پولیٹکس انہوں نے بڑی زبدست کی ہے انہوں نے کیا کیا ہے ملک صاحب انہوں نے ایشیو سے بحث لے گئے پہلے وہ شخصیات کی طرح انہوں کا کمپیر کرو مجھے کمپیر کرو مولانا فضل نرمان سے مجھے کمپیر کرو آسف زداری سے جب یہ کمپیرسن آپ کرتے ہیں وہ برحال بہتر دیکھتے ہیں اور ان کو پتہ ہے دو لوگ ٹیلیویجن کی پولیٹکس کے لیے بنے ہوئے ایک ہے عمران خان ایک ہے مریم نواز کہ دونوں ٹیلیویجن لفتہ ہیں کیمرہز لفتہ ہیں کراؤڈ لفتہ ہیں دونوں بڑی باتیں کرتے ہیں ٹیوی پر اچھے لگتے ہیں یہ بڑا فیزیکل لکس بڑی مہمیٹر کرتی ہم چاہے اس پر میں مانے یا نہ مانے تو انہوں نے پہلے پرسنیلریز پر لے کے بعد اس کے بعد جو ابھی ایک بہت بہت ڈیفرنس ہے اس ملک کی آبادی ملک صاحب سیونٹی پرسنٹ آپ کی جیوٹھ ہیں اس کے اندر سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ تیس سال سے نیچے اٹھی ہے اس عمر میں آپ جذباتی ہوتے ہیں آپ آئیڈیلزم آپ میں بہت ہوتا ہے اور آپ کو یہ چیزیں جذباتی بڑی اپیل کرتی ہیں خودداری نیشنل ایڈنٹیٹی یہ تمام چیزیں ہیں اور آج کی جیوٹھ بڑی لنک ہے ہم لوگ کی جیوٹھ اور تھے جو ہم جوان تھے زمانے اور پھر ٹکنالوجی اس طرح نہیں کی آج کی ڈیسٹی کنیکٹی جیوٹھ ہے وہ دیکھتا ہے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے دنیا کے باقی حصوں میں کیا ہو رہا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کونسی موڈور چل رہی ہیں تو ان کو ٹیپ کیا ہے عمران خان صاحبی اور وہ یوت سپیسیفکس کے بجائے یہ مہنگائی یہ چیزیں جو ریل ریالٹیز آف لائف ہیں اس کے بجائے آئیڈیلزم آف لائف میں بلیو کرتی ہیں یہ انہوں نے زبردست سٹیپٹن کیا اس لیے اب نئے نئے سٹائل کی پولیٹکس عمران خان کرنے پریڈیشنل پولیٹکس اس وقت پریزنٹ گورنمنٹ اور یہ ایلائز میں میں آپ سے ایک بات پہنچنا جاؤں گا آپ نے اگر اطلاعات ہے کہ بیس پچیس بڑی گرفتاریاں ہو رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ عمران ہاں کی جماعت کو گرفتاریاں کر کے اس کے بعد عمران ہاں ڈر کے بیٹھ جائیں گے یا انار کی پورے ملک پہ پھیلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ نے ساری جنرلزم میں گزار دی لیکن عمران خان کے لیے ہر چیز ڈسپوزبل ہے ہر بندہ ایکسپینڈبل ہے وہ کسی کی گرفتاری سے پریشان نہیں ہوں گے عمران خان کو اگر جیسے ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے یہ جو پچاس لوگوں پہ اگر آپ کرپشن نکال کے ثابت کرنے عمران خان کو خرق نہیں پڑے گا لیکن اگر فرا خان پہ کرپشن نکل کے ثابت ہوتی ہے یہ عمران خان کو زیادہ پریشان کرے گی کیونکہ یہ ان کے دھر کو ٹچ کرتی ہے فرس لیڈی فارمہ فرس لیڈی کو ٹچ کرتی ہے اس پہ عمران خان کا ریاکشن اور ہوگا ان کا پریشانی اور ہوگا اس لیے اگر آپ ان کے سو بندہ پکڑ لیں گے ان کی تحریک کو ٹکیت کے لیے گی میرا خیال ہے کہ اگر اس گورنمنٹ نے عمران خان صاحب کو پریشان کرنا ہے تو کنفرنٹیشن ان کو کرنے دیں یہ اپنی گورننٹس کریں یہ چیزیں ساتھ چلائیں بھلے چلائیں لیکن اگر یہ کنفرنٹیشن ان کو مواد دیں گے تو اس کا فائدہ اپوزیشن کو ہوگا اس کے اپوزیشن کو گورنمنٹ کے حق میں نہیں جائے گا بکوز ابھی دو چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے دیکھئے وہ سعودی ریبیا جا رہے ہیں شنید ہے ابھی تو بات کریں میں فنانس پس سے پوچھا تھا باقیوں سے بھی ان کا خیال ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا چار پانچ گریم کی تو ہمیں ریلیف آ جائے گی وہ کوشش تو کر رہے ہیں ساڑھے ساتھ ارب کا پاکیش کرنے کا سارا اگر چار پانچ ان کو ریلیف آ سے آ جاتا ہے آئین ایف کا دو تین بلین ان کو آ جاتا ہے چائنا کے آ جاتا ہے اگر یہ دس بارہ بلین کی گیم کر لیتے ہیں تو ان کو ایک سانس لینے کا موقع ملتا ہے یہ اگلے بجٹ میں ریفلیک بھی کرے گا یہ ایک سینس آف نوملسی لاسکیں اتنا برا بجٹ بھی لائیں گے جتنا اس وقت نظر آ رہا ہے سو آئی تنگ گورنمنٹ کو فوکس ادھر رکھنا ہوگا تاکہ نہیں مالک صاحب میں میں یا ڈاک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں عمران ہاں اگر اپنے ورکر کو کال دیتا ہے جیسے وہ فرما رہے ہیں کہ بیس لاکھ لوگ آئیں گے تو کیا حکومت آپس میں کمزور ہے بہت زیادہ اختلاف آتا ہے پیپلز پارٹی نون لیگ اختر مہنگل ملانا صاحب کی ڈیمانڈ الگ ہے تین چار صدر بن رہے ہیں اے ان حالات میں کیا حکومت اس کا ہو سکتی ہے کہ اتنا بڑا پروٹیسٹ پورے ملک میں ہو رہا ہے اور ثبوت نہیں چلتی رہے بڑی صاحب پہلی تو پروٹیسٹ تو خیر ملک پورے میں ہے لیکن کی جو بیس لاکھ لوگوں کو اسلامباد لانا جو ہے نا یہ بہت بڑا لوجسٹیکل لائٹ میر ہے یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پر ٹیبل پہ رکھا ہے اس سے زیادہ بڑا مسئلہ وہ پیدا کر سکتے ہیں اگر ہر شہر کے اندر ایک ڈیمنسٹریشن ہو جائے ہر شہر میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے کہتے ہیں کہ نائنٹیز میں بنگلہ دیش میں اپوزیشن کی جماعتیں جو تھیں انہوں نے جنرل ارشاد کے خلاف یہ کہا تھا کہ ہر آدمی نکل کے اپنے چورہے کے باہر آکے کھڑا ہو جائے اور وہاں کھڑا رہے ایک گھنٹے کے لیے تو پورا بنگلہ دیش جو ہے وہ جائم ہو گیا تھا اور جنرل ارشاد کو حکومت جو ہے وہ چھوڑنی پڑ گئی تھی تو لوگوں کو لانا اسلام بات جو ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنا پریکٹیکل پلان ہے لیکن تحریک انصاف کے پاس اتنی ایک موبیلائزیشن ضرور ہے کہ وہ بہت زیادہ شہروں کے اندر بار بار ایک رائیسس کھڑا کر سکتے ہیں کل میں دیکھ رہا تھا ڈی چوک کی طرح میں گیا تو میں نے دیکھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں پولیس اور رائیڈ گئر اور گاڑیاں اور بہت کچھ بہا تھا تو میں نے ایک پولیس کے انسپیکٹر سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے اس نے کہا جی ریلی آ رہی ہے لوکل ایم اے اور ہم ڈیٹھ دو گھنٹے سے یہاں بہتے خار ہو رہے ہیں ابھی تک وہ آیا ہی نہیں ہے یہاں پہ تو اگر دو سو لوگوں کی بھی ریلی آ جاتی ہے تو انتظامیاں کے اوپر پولیس کے اوپر بہت پریشر پڑتا ہے اور تحریک انصاف کے اندر اتنی بھارال کیپیسٹری ہے کہ وہ پورے بلک میں ایک مہینے میں سینکڑوں ریلیز نکال سکتے ہیں اور اس قسم کی ایک صورتحال پیدا کر سکتے ہیں کہ حکومت اپنے نقطہ نظر میں تبدیلی لانے پر غور کرے